اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین یا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسے ڈیم کو دیکھا ہے جس کے پاس ہی میں ایک ہول ہو جس کے اندر گرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانی گئی ہیں یا پھر آپ نے کبھی کوئی ایسا ڈیم دیکھا ہے جو بلکل ایک زندہ بوم کی طرح لگتا ہو جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور اس کے پھٹنے کے بعد جو تباہی آئے گی اس کے بارے میں آپ اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ناظرین یا پھر آپ نے کبھی کسی ایسے ڈیم کو دیکھا ہے جو سارے ریور کے پانی کو کنٹرول کرتا ہے اور کچی مٹی سے بنا ہوا ہے تو ناظرین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دنیا میں موجود بہت ہی خطرناک ڈیمز کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لگے بیل آئیکن کو پر پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے نمبر ایک جنپنگ ڈیم چائنہ یہ ڈیم چائنہ میں ہے اور چائنہ ڈیمز کے دیس کے نام سے جانا جاتا ہے اینا میں تقریباً 87000 ڈیمز موجود ہیں جو کسی اور ملکے چھوٹے موٹے ڈیمز کو ملاک کر بھی اتنے ڈیم نہیں بنا سکتا یہ ڈیم چائنہ کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز میں سے ایک ہے اس ڈیم کو 4 بلین ڈالر خرچ کر کے بنایا گیا اس ڈیم کی انچائی 305 میٹر یعنی 1100 فیٹ ہے اور اس کی لمبائی 568.6 میٹر ہے جسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی لانگ ریور پر بنایا گیا جو کہ کئی بڑے ممالک سے ہو کر گزرتی ہے اس ڈیم کا رکبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر 60 میلین لوگ زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ چائنہ کے کافی بڑے حصے کو پانی پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے لیکن یہ ڈیم اتنا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی ہے انجینئرز اس ڈیم کی موجودگی کو لے کر بہت سے سوال بھی اٹھاتے نظر آئے ہیں انجینئرز کہتے ہیں کہ یہ ڈیم کسی زندہ بومب سے کم نہیں جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور اگر یہ غلطی ہو گئی اور یہ پھٹ گیا تو اسے جتنی تباہی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا نمبر دو المیندرہ ڈیم سپین یہ ڈیم سپین کے سب سے اونچے ڈیم سٹرکچرز میں سے ایک ہے جسے بلارینو ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ڈیم کو 1963 اور 1970 کے بیچ دورمیس ریور کے تیز بہاو کو روکنے کے لیے بنایا گیا اس ڈیم کے پیچھے جو پانی ہے وہ 86.5 سکیر کلومیٹر کور کرتا ہے اور اس میں 2.5 بلین کیوبک میٹر پانی موجود ہے یہ ڈیم نیچے سے آدھے کلومیٹر تک چوڑا ہے اس کی انچائی 202 میٹر ہے یہ ڈیم 8,010 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے نمبر تین ہور ڈیم یو ایسے یہ ڈیم یو ایسے میں ہے جسے پہلے بولڈن ڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا اور کنکریٹ سے بنا یہ ڈیم یو ایسے کا سب سے انچا ڈیم ہے جسے کولوروڈو ریور کے اوپر بنایا گیا ہے یہ ڈیم اوپر دیکھنے میں جتنا پتلا لگتا ہے اتنا ہے نہیں یہ نیچے سے 656 فیٹ چوڑا ہے اور اوپر سے 46 فیٹ چوڑا ہی بنایا گیا ہے جو ڈیم نیچے سے جتنا چوڑا ہوگا وہ اوپر سے اتنا ہی مضبوط ہوگا ڈیم بنانے کا مطلب صرف پانی کو روکنا ہی نہیں بلکہ پانی کو صحیح طریقے سے استعمال ملانے کے لیے ہی ڈیمز کو بنایا جاتا ہے ڈیمز میں موجود پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے اور زراد کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے جس سے پانی کا صحیح استعمال یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو لیکن اگر یہ ڈیم فیل ہو گیا تو نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دے گا اس ڈیم کی انچائی 726 فیٹ ہے اب یہ ڈیم کتنا زیادہ خطرناک ہے اس بات کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم ٹوٹا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جانے لکمہ اجل بن جائیں گی اور اس ہور ڈیم کو کہیں زیادہ موویز میں ٹوٹا ہوا بھی دکھایا جا چکا ہے نمبر چار گارڈن ڈیم آسٹریلیا اس ڈیم کو آسٹریلیا کی گارڈن ریور پر بنایا گیا ہے اس ڈیم کو 1974 میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور 1978 تک یہ بن کر مکمل ہو گیا اس کی ہائٹ 140 میٹر ہے اور چڑھائی 198 میٹر یعنی 100650 فیڈ ہے اوپر سے دیکھنے پر یہ ڈیم بہت انچا معلوم ہوتا ہے اور یہ 196 میٹر لمبا ہے یہ ڈیم بھی اوپر سے بہت پتلا دکھائی دیتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے سی پتلی سی چیز کو پانی کے بہاو کو روکنے کے لیے بنایا گیا لیکن یہ ڈیم مضبوط بھی ہے لیکن کوئی بھی چیز آخر کتنی دیر تک مضبوط رہ سکتی ہے آخر کار اس نے ایک نہ ایک دن خراب ہونا ہی ہوتا ہے اگر اس ڈیم پر کہیں نہ کہیں کوئی دڑار آتی ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ آس پاس کے سارے علاقوں میں تباہی مچا دے گا جب بات خطرناک ڈیم کے بارے میں ہو رہی ہو اور موسول ڈیم کا نام نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ڈیم دیکھنے میں آپ کو ان ڈیم کی طرح نہیں لگے گا جن کے بارے میں میں آپ کو اب تک بتا چکی ہوں یہ ڈیم دنیا کا سب سے خطرناک ڈیم ہے کیونکہ ابھی تک میں نے آپ کو جن ڈیم کے بارے میں بتایا وہ کنکریٹ کے بنے ہوئے تھے مگر یہ ڈیم صرف کچھی مٹی سے ہی بنا ہوا ہے اور یہ مٹی دن با دن لہروں کے ساتھ ہٹتی جا رہی ہے اس لیے ڈیم اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے لیکن اس ڈیم پر 24 گھنٹے رپیرنگ کا کام بھی جاری رہتا ہے اسے 1986 میں سندام حسین کے زمانے میں بنایا گیا تھا ڈیم کی اچانک فیل ہونے پر نکلنے والے پانی کو روکنے کے لیے امرجنسی ریلیو ڈیم بنائے جاتے ہیں اس کو بنانے کا کام یہاں آج تک پورا نہیں ہو سکا جس سے صاف واضح ہے جس دن بھی یہ ڈیم فیل ہو گیا تو یہ اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بھی لے دوبے گا نمبر چھے کانٹرہ ڈیم سویزر لینڈ یہ ڈیم سویزر لینڈ میں واقع ہے اور یہ وارزاس ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیم جس ریور پر بنایا گیا ہے وہ وارزاس کا ہی ہے یہ ڈیم سویزر لینڈ کے موسٹ فیمس ڈیمز میں سے ایک ہے یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ اس کی ہائیٹ 220 میٹر ہے اور یہ 380 میٹر لمبا ہے اس ڈیم کے بیچوں بیچ ٹنٹ لگانے کے لیے سیٹ اپ بھی موجود ہے اور بہت سارے لوگ اس ڈیم پر آ کر سٹنٹ بھی کرتے ہیں یہ ڈیم 1965 میں کمپلیٹ ہوا تھا اور اس کے بننے سے پہلے بہت سی مشکلات پیش آئیں تھی لیکن ان ساری مشکلات کی باوجود بھی اس ڈیم کو کمپلیٹ کر لیا گیا یہ ڈیم اپنے اندر اتنا پانی سٹور کیے ہوئے ہیں کہ اگر ڈیم میں کوئی بھی خرابی آتی ہے تو یہ اس قدر تباہی مچائے گا کہ آپ اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے نمبر ساتھ یہ ڈیم جو چائنا میں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو 2.3 کلومیٹر چوڑا ہے 2006 میں اس ڈیم کے بنانے کے بعد سے اس سے جڑی کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی آس پاس کے انوائرمنٹ پر بہت برا اثر ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہاں کے ایڑیا میں لینڈ سلائٹنگ کے ساتھ ساتھ ارکویک بھی آتے رہتے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں میں یہ ڈیم خطرناک طریقے سے خطرے کے نشان سے اوپر بہتا بھی دیکھا گیا ہے لیکن اس ڈیم نے چائنا میں بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے کول کی خپت کو کافی حد تک کم کر دیا ہے نمبر 8 مونٹی سلو ڈیم یہ ڈیم دنیا کے سب سے خوبصورت ترین ڈیمز میں سے ایک ہے جسے ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں اس ڈیم پر سب سے زیادہ جسے دیکھا جاتا ہے وہ ہے گلوری ہول کیونکہ دیکھنے میں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ خوبصورت ہول موت کا دروازہ ہے اس ہول میں گر کر بہت سارے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اس ہول میں آج تک جو بھی گرا ہے وہ واپس نہیں آسکا دراصل اس ہول کے نیچے ٹربائنز کو لگایا گیا ہے جس سے بجلی کو بنایا جاتا ہے اس ڈیم کو 1953 میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور یہ 1957 میں بن کر کمپلیٹ ہو گیا اگر بات کریں اس کی ہائٹ کی تو یہ 304 فیٹ اونچا ہے اور 1030 فیٹ لمبا ہے یہ ڈیم ایک سال میں 5 کروڑ 68 لیک کلو وات سے بھی زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے تو ناظرین یہ تھے ٹاپ ایٹ موسٹ ڈینجرس ڈیمز ان دے ورل امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور واتس اپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے